السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students, Welcome to Al-Bruj International School This is مجاہد الاسلام عظیم آبادی Your Arabic and Islamic Studies teacher So today I'm going to teach you Islamic Studies chapter 2 which is Sira جیسا کہ ہم نے chapter 1 میں پڑھا عقیدہ کے بارے میں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدہ کی کیا importance ہے ہماری life میں ہم نے سپلیکیشنز اور استغاثہ کے بارے میں پڑھا اب یہاں پر سیرت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو ہم جانے کی یہ کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سیرت کسے کہتے ہیں سیرت کہتے ہیں عام طور پر کسی بھی انسان کی life کے بارے میں جاننے کو کسی بھی انسان کی بائیوگرافی کو جاننے کو ہم سیرت کہتے ہیں لیکن عربس نے جو use کیا ہے word سیرت یہ جو use کیا ہے یہ صرف خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے عربس نے استعمال کیا ہے عربس نے use کیا یعنی کہ جہاں بھی ہم اسلام نے سیرت کا نام سنتے ہیں سیرت کا ذکر سنتے ہیں وہاں پر ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے سیرت ایک طریقے سے travel کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ جب ہم کسی انسان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو ایک طریقے سے اس کے past میں ہم travel کرتے ہیں سفر کرتے ہیں ایک اپنا journey کرتے ہیں اس کے past میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے لائف میں کیا ہوا کیسے ہوا کیا کیا اس نے کیا 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 واقعات کیا کیا حادثات اس کے زندگی میں پیش آئیں اسی لئے اس کو ہم journey بھی کہتے ہیں travel بھی کہتے ہیں تو سیرت ایک طریقے سے عام طور پر جب بھی ہم word کو سنیں تو ہمارے ذہن میں بائیوگرافی خیال آتا ہے اور لیکن اسلام نے اور عربز نے جو سیرت کو use کیا وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا ہے آگے بتا رہے ہیں consequences of disobedience to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہاں پر یہ بتائیں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس کے بارے میں نتیجہ اس کا کیا ہوگا consequences کہتے ہیں نتیجہ کو انچام کو disobedience کہتے ہیں نافرمانی کو تو consequences of disobedience to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا انجام تو بتا رہے ہیں کہ the consequences of disobedience to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is punishment in this world and in the hereafter کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عذاب کی شکل میں دے گا اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ کو خوش نہیں رکھے گا اور ایسے انسان کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین آخرت میں بھی خوش نہیں رکھے گا یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی برباد ہو جائے گی دونوں اس کی برباد ہم مانیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نامان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں ہیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو ہم اگر نہیں مانتے ہیں تو ایک طریقے سے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نافرمانی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ایسی ہیں ماندی ضعیف روایات ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیے گئے ہیں ان باتوں کو ہم مانتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہیں کیونکہ کہا گیا حدیث میں کہ کہ ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ملے جانے والی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورة نور سورة نمبر 24 آیت نمبر 63 میں اشارت فرماتا ہے فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ان تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ کہ سو لیٹ دوز بی ویر ہو ڈیسنٹ فرام دا پروفیٹس آردر لیسٹ فتنہ سٹرائک دیم اور پینفل پنشمنٹ کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کو بتلا دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی ایسی آفت آن پڑے کوئی ایسی مصیبت آن پڑے جس سے وہ تباہ و برباد ہو جائیں اور ان کے لئے دردناک عذاب آ جائے ان کے اوپر لہٰذا اسی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنے کا حکم دیا قلاتی اللہ وعاتی الرسول کہا گیا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کی نبی کی بھی اطاعت کرو اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا پتہ جلتے ہیں ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ جلتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات آ جائے تو آمنہ صدقنا ہمارے اوپر کہنا فرض ہے لازم ملزوم ہے آمنہ صدقنا کہے بغیر یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے بغیر ہم آگے اپنی لائف میں نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت درست ہو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی درست ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین کریں اندہ دھنے اعتماد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اسی چیز کو اللہ رب العالمین قرآن مجید نے فرمائے فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَادِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ کہ جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اختلاف رائے پیدا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دے دیا اس کو نہیں مان کر کے دس طریقے کے اختلاف رائے باتوں کو پیدا کرتے ہیں اسی چیز کے بارے میں کہا اور ان کے اوپر کوئی آفت آن پڑی اس لیے ہمیں بچنے کا حکم دیا اور دردناک عذاب سنائے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دنیا میں بھی ناکامیابی ہے اور آخرت میں بھی ناکامیابی ہے کوئی بھی حکم ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیا تو اس کو طورت ہمیں مان لینا ہے اس پر عامل کرنا ہے کوئی بھی اختلاف اس میں پیدا نہیں کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کیا کہا کیا حکمت ہے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ارشاد فرما دیا تو اس کو ہمیں ماننا ہے ہر حال میں اس کے اوپر ہمیں افتق نہیں کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا یا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے اس سے ہم کو بحث نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا تو وہ آخری بات ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں آگے بیان کر رہے ہیں a person ate in the presence of اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم with his left hand whereupon صلی اللہ علیہ وسلم said eat with your right hand he said i cannot do that whereupon the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said may you not be able to do that it was vanity that prevented him from doing it and he could not raise it the right hand up to his mouth صحیح مسلم حدیث سنبر 2021 یعنی حدیث سنبر 2021 تو یہ واقعہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے بائیں ہاتھوں سے کھانا کر رہا تھا تو لہٰذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ eat with your right hand don't eat with your left hand کہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اسی چیز کا حکم دیا گیا تو اس انسان نے کیا کہا ایروجنس میں اس نے کیا کہا I can not do that کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں میں تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ may you not be able to do that اب تم بائیں ہاتھ سے کھانا کھا ہی نہ سکتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انسان کو بدعا دیا it was vanity that prevented him from doing it اس کا وہ غامند تھا اس کا وہ غامند تھا کہ مجھ کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کیوں رکھ جائے میری مرضی بھائی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے لہٰذا اس کے بعد کیا ہوا and he could not raise the right hand up to his mouth اور جب اس نے کوشش کیا اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا تو وہ اپنا دائیں ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا اپنے موہ تک نہیں لے جا سکا تو یہ سزا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا کہہ دیا کہ تاہینے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو تم کو کھانا ہے یہاں پر اس شخص نے جس طریقے سے وینیٹی کیا اس شخص نے جس طریقے سے غامند کیا یہ ایسا غامند ہم کو نہیں کرنا ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس کو ہم کو مان لینا ہے جیسا کہ یہ ایک چھوٹا سا مثال ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس بات کی اوپر یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے ہمیں اس پر عمل کرنا فرض یا عین ہے ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم جہنمیوں میں سے رہا چاہے کہ اللہ رب العالمین نے اوپر والی آیت میں قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ انتصیبہم فتنتون ویرسیبہم عذاب انعریم کہ عذاب علیم ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھی باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر اختلاف رائے پیدا نہیں کرے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یخالفون عن عمری کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرڈر پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اشید جیت کوئی اشارت فرمایا اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلافی اور فرقہ پرستی میں نہیں بٹو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیا اس کو ہم مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم عمل کریں اور جتنا ہوسکے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اگر گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے جیسے کہ پہلے چپٹر میں میں نے بتایا کہ اگر ہم سے گناہ غلطی سے سرزد ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر کے بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں تو اللہ کے نبی صلی completa کی باتوں پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہے وہ ہمیں جہنم تک لے جائے گی اسی لئے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا چاہئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چپٹر سمجھ میں آگیا ہوگی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم اس وبائی مرض سے نجات دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام و فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی صحیح طریقے سے توافق ہدا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ